بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر کی نماز سے پہلے چار رکعات سنتیں ادا کرو یہ سنتیں جو انسان کسرت سے پڑے گا یعنی اس کو چھوڑے گا نہیں یہ سنت موقدہ ہے اس سنت کو جو پڑے گا زہر سے پہلے چار رکعات سنت اللہ اس کو دوزخ کی اس آگ سے تپش سے بچا کے رکھے گا اب جتنا یکسوی سے آپ سنتیں ادا کریں گے زہر کی اتنا ہی آپ کو سکون ملے گا آپ اس چیز کو نوٹ کریں زہر کی سنتیں بڑی خاصیت کی حامل ہیں اس وجہ سے پھر زہر کے فرض ادا کرنے کے بعد اور دو رکعت سنت ادا کرنے کے بعد نفل آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فتح پڑھنی ہے جو انسان زہر کے بعد سورہ فتح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی برسات کر دیتے ہیں رزق اس پر قسرت سے آتا ہے بند دروازے رزق کے کھل جاتے ہیں اور انسان خوشحال ہو جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ جو ٹنشن کا شکار تھے بہت زیادہ رزق کے لیے مارے مارے پھرتے تھے ہر جگہ سے دروازے بند ہو چکے تھے اور بدحالی کا شکار تھے میں نے جب ان سے کہا کہ آپ سنتیں بڑی خوشو خضو سے ادا کریں زہر کی اس کے بعد جماعت سے نماز پڑھ کے اور باقی سنت ادا کرنے کے بعد سورہ فتح کو تلاوت کریں اور سورہ فتح کو تلاوت کر کے آپ دعا کریں چند دن انہوں نے یہ معمول اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کی وسعت کر خوشحالی آگئی تو یہ مرد عورتیں اپنا وظیفہ بنائیں اگر مسال کے طور پر کسی کو پڑھنی نہیں آتی سورہ فتح تو وہ ریکارڈنگ سن لے سورہ فتح کی ریکارڈنگ سن لے انشاءاللہ اس کو بھی یہ فیض حاصل ہو جائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَقِ